اسلام علیکم جی کنگڈم ویلی ممبران کے لیے بری خبر ہے کہ مرجنگ آفرز کلوز کر دی گئی ہیں جو لوگ انسٹالمنٹس جمع کروا رہے تھے اور اس انسٹالمنٹ کے اوپر ان کو آپ ڈسکاؤنٹ بل رہا تھا اور جیسے جیسے وہ انسٹالمنٹس زیادہ جمع کراتے تھے تو اس حساب سے وہ ڈسکاؤنٹ بھی زیادہ ہوتا تھا اب کمپنی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے اس کے کچھ ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر کنگڈم ویلی کی لیٹسٹ ڈیوالپرن کے حوالے سے اپ ڈیٹ کروں گا اور ابھی جو کنڈیشن چل رہی ہے اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کروں گا اور جو ڈسکاؤنٹ آفرز اس کے حوالے سے انشاءاللہ اپ ڈیٹ کروں گا چل ہمارا سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو آنے والی جتنے ویڈیوز ہیں وہ بربک مل سکیں ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کنگڈم ویلی اسلامباد کے اندر جن کے پاس جنرل بلوک یا اگزیکٹیو بلوک والی بوکنگز تھی ان کی انسٹالمنٹ کے اوپر ڈسکاؤنٹ آفرز چل رہے تھے اب اس طرح ہے کہ جیسے کہ اگزیکٹیو بلوک ہے اس کے پر صرف تین مرزنگز لگتی تھی جس میں ایک لاکھ چیلیز روپے اڈجسٹ ہوتا تھا اب وہ کمپنی نے ٹوٹلی ختم کر دی ہیں اور اگر بات کریں جنرل بلوک کی تو جنرل بلوک کے اندر آپ کو تین ٹائپ کی ڈسکاؤنٹ آفرز ملتی تھی جیسے کہ اولڈ کیڈی ایف نیو کیڈی ایف اور مرزنگ مرزنگ میں آپ کا ایک لاکھ چالیزار اڈجسٹ ہوتا تھا اولڈ کیڈی ایف میں پچیزار اڈجسٹ ہوتا تھا اور جو ہماری نیو کیڈی ایف ہے اس میں اٹھار آزار اڈجسٹ ہوتا تھا اب جو ایک چالیس والی مرز کی طرف سے کلوز کر دی گئی ہے اور اس کی جگہ آپ کو مطلب ابھی چھوٹی مرزنگ ڈال دی گئے ہیں جو کہ ساٹھ آزار پہ ستر آزار پہ آپ کا اڈجسٹ ہوتا ہے جبکہ بڑی بلی ختم کر دی گئی ہیں اور جو اولڈ کیڈی ایف ہے وہ مارکنٹ میں آلڈی ختم ہو چکی ہیں جو کہ پچیزار اڈجسٹ ہوتا تھا اب آپ کی پاس صرف ایک آپشن ہے کہ آپ اٹھار آزار والی مرزنگ کرا سکتے ہیں اس میں آپ کو فائدہ بہت کم ملتا ہے لیکن چلے ایک چانس ہے کہ آپ آپ اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں جیسے جیسے دیکھیں آپ کو پتہ ہے سوسائٹی کام کرتی ہے ڈیلیور کرتی ہے تو صاحب سے یہ لوگ اپنا جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ آفرز بھی ختم کر رہی ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر ڈیوالپنٹ دیکھیں کام دیکھیں کینگڈم بیلی کا تو اے سچ نہیں ہے جتنا بڑا ہونا چاہیے تھا یا جتنا انہوں نے پیسے کھٹا کیا ہے ڈسکاؤنٹ کی مد میں اے پی آرز کی مد میں جو انہوں نے اماؤنٹ اٹھائی ہے مارکٹ سے اس کے مطابق ڈیوالپنٹ اتنی زیادہ تو نہیں ہے اور پھر اتنا جلدی جو ڈسکاؤنٹ آفرز ہے وہ کلوز کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ ابھی تک لوگ جمع کر رہے ہیں کچھ لوگ کی ففٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہے کچھ کی ٹین پرسنٹ کچھ کب چلا رہے ہیں تو میرے خیال سے ایک کسٹومر کو اینڈ یوزر کو یہ فائدہ ابھی دینا چاہیے تھا اور مزید اس کو آگے ایکسٹینٹ کر دینا چاہیے تھا لیکن ابھی تک فیلال اس اس کو ایکسٹینٹ کیا ہے یا اس کو دوبارہ بحال کر دیے جائے گا اگر اس ٹائم لیٹس ڈیوالپنٹ کی بات کرو تو لیٹس ڈیوالپنٹ اس طرح ہے کہ ابھی کچھ نئے پیچز کے اوپر زمین کی کٹنگ جاری ہے کٹنگ بسکلی ڈیوالپنٹ نہیں ہوتی کٹنگ بسکلی یہ چیزت مثال کے طور پر ایک پہاڑی ہے خرید لیے کمپنی نے تو اس کو آگے اس کے اوپر مشینری لگانا اس کو ہموار کرنا بسکلی اس کا کام جاری ہے اگر گلیاں بنی ہے تو تو بلکل آپ سمجھنے کے ویزیبل نہیں ہے ابھی تک اس کے پر روڑا ڈالنا ہے روڑے کے بعد آپ کو پتا ہے سیوریس کے لائنز الیکٹریسٹی اور پھر کارپیٹنگ بغیر ہوتی ہے تب جا کے ایک چیز نظر آتی ہے فیلحال کینگ بیلی کے پلوٹنگ کے اندر اس طرح کوئی چیز نظر نہیں آ رہی البتہ یہ کہ جو لینڈ لیولنگ ہے وہ کافی جگہ پہ ہو چکی ہے اور نئی جگہ پہ ہو رہی ہے میری کمپنی صرف ایک ریکویسٹ ہے کینگ بیلی سے کہ آپ کچ حد تک پلوٹ ڈیلیور کریں جیسے آپ کو جنرل بلوک کے پہلے فیس کے اندر مل جاتے ہیں پلوٹس جو کہ دس پندرہ پلوٹ ہے اور اس کے ساتھ ایک روڑ گئی بھی ہے اس طرح کر کے کافی اچھی جگہ پہ یا کافی بڑی جگہ پہ آپ کو یہ پلوٹنگ کر دینی چاہیے میں نے لیٹس ریزٹ کیا تھا یہ کفتہ پہلے جو کہ کافی بارشیں تھی اس پہ مجھے اتنی خاص ڈیوالپنٹ نظر نہیں آئی چونکہ سیزن میں بارشوں کا گزر ہے تو مشینری کام بھی نہیں کر رہی تھی اور آپ کو پتہ جب ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو کافی لوگوں کے کومنٹ آتے ہیں تو کومنٹ ہم ریڈ بھی کرتے ہیں اور میں نے آگے آگے فاورڈ بھی کی ان کو کسٹومر کہہ رہے کہ بجنبی تو مشینری کو بھی زنگ لگ گیا ہے ڈیوالپنٹ نہیں ہو رہی تو کمپنی سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جو ڈسکاؤنٹ آفرز ہیں یہ جو اپنے کسٹومرز ہیں انڈ یوزر ہیں ان کے لیے بہال کر کے رکھیں تاکہ یہ ان سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں دیکھیں ایک بندہ جب ڈیوالپنٹ کرتا ہے کمپنی ڈیوالپنٹ کرتی ہے اور کام ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے ایک بڑے لیول کے اوپر ڈیوالپنٹ ہو رہی ہو تو تب سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹ آفر ختم کر دی ہے ان کو پیسو گی اب یہاں پہ تو مطلب ڈیوالپنٹ بھی اتنی خاص نہیں ہے جس طرح ہوئی چاہیے تو انشاءاللہ جو نیوز آئے گی آگے ڈسکاؤنٹ آفرز کے والے سے ڈیوالپن لویس ٹریٹ کے اندر آپ کو چکری انٹرچینج کے بلکل قریب پلوٹ مل جاتا ہے تو مطلب لانگ ٹرم کے لحاظ سے آپ سوچیں تو لانگ ٹرم کے لیے بہتر ہے اگر آپ اس کو شورٹ ٹرم کے لحاظ سے دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں یار میں نے آج لیا سال دو سال بعد بیچا پھر جو ہے میں آپ کو ریکومنڈ نہیں کروں گا کیونکہ ہمیشہ جتنی بھی سائیٹیز ہیں وہ ٹائم لیتی ہے ٹائم ٹیکن ہوتی ہے پانس سے چھ سال آٹھ سال لگتے ہیں ان پروجیکس کو اب کینگ میں آپ کو ایک بات بتا دوں جب کمپنی کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی زمین آگئی ہے ہم ڈیولپنٹ کرنے چاہ رہے ہیں تو ان کی پولیسیز بھی سخت ہو جاتی ہیں اور پھر یہ پلوٹ کینسلیشن اس کی طرف بھی لے جاتے ہیں اور پھر جو ان کو پرانے ریٹ میں پلوٹ پڑے ہوتے ہیں وہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ کسٹومرز بھاگ جائیں کینسلیشن کروالیں یا بیچ دیں تو یہ ان کی ایک چال ہوتی ہے لیکن اگر آپ نے لویس ٹریٹ کے پر پلو آگے کسی قسم کے کسی اور بندوں کو رہا دیں کیونکہ کمپنی کینسلیشن میں ڈال کی اپنے کھاتے میں ڈال دیتی ہے آپ نے جو پانچ سلاک روپے دیا ہوئے وہ آگے اس کو بیس تیس سلاک روپے میں بیج دیتی ہے تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں باقی ڈسکاؤن کے حوالے سے آپ یہ کے کارٹیک نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جو بھی ڈیٹیل ریکوائیڈ ہوگی ہماری ٹیم پراپر آپ کو ڈیٹیل فرام کر آپ کو ڈیٹیل فرام کر سکتے ہیں شکریہ